السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کریں مطالعہ پاکستان کباب نمبر 4 تاریخ پاکستان اس کے تفصیلی سوالات ہم کر رہے ہیں حصہ تھی ہے پہلے دو جسی ہم کر چکے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومیٹ کا کپ دائیگم زید کون سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں در جزیل سوالات کے تفصیل سے جوابات تحریر کیجئے سوال نمبر 3 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1956 کے آئین کی اہم دفاع تفصیل سے بیان کیجئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آئین سات اسمبلی کو جون 1955 میں صوبائی اسمبلیوں کے حقان نے منتقیب کیا اس اسمبلی کا پہلا جلاز جو ہے وہ جولائی میں ہوا اور چودری محمد علی وزیراعظم بنے پاکستان کے اس اسمبلی نے ون گونر ایکٹ منظور کیا اور مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں پر مشتمل صوبہ مغربی پاکستان تشکیل دیا اور مشرقی پاکستان کو اس میں ایک صوبہ قرار دیا گیا جو آئین سازی کے راستے میں حائل ایک پڑی رکاورت دور کر دی گئی اس کے بعد آئین سازی کے کام میں تیزی آئی اور بلاخر چودری محمد علی کی کوششوں سے اسمبلی نے 1956 کا آئین ہنزور گیا یہ آئین 7 اکتوبر 1958 تک مورت میں نافذ العمل رہا اس کی اہم دفعات پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا تھا اس کی اہم خصوصیات یا اس کی دفعات درجہ زیل ہیں نمبر ایک پاکستان کو اسلامی جبھولیہ قرار دیا گیا نمبر دو مورت میں وہ فاقی پارلیمانی نظام میں حکومت قائم کیا گیا تیسرا ہے کہ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکنیت اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا محول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی ازادی دینے کا اس میں اعلان کیا گیا اگلا ہے کہ آئین میں اس بات کی بھی نشاندہی قرار دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے یعنی مکمل ازادی ہوگی شہریوں کو کہ وہ اپنی زندگی اپنی ازادی کے ساتھ اپنی مرضی سے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکیں اگلا ہے کہ اس بات کی زمانہ تب بھی فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائز کے ادائیگی کے لیے تمام دباؤں سے ازاد ہوگی یعنی عدلیہ کو ازاد قرار دیا گیا اعلیہ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا یہ بھی اس میں بہا گیا انیس سو چھپن کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا اس آئین میں پہلی دفعہ اردو اور بنگالی یعنی دو زبانوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا انیس سو چھپن کے آئین کو تحریری شکل میں انتیار کیا گیا تھا اسلامی دفعات اس کی صرف ایک مسلمان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر منتقب ہو سکتا تھا پولیسی کے رہنمہ اصولوں کے تحت اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ ریاست ایسی حالات پیدا کرے گی جن کے تحت مسلمان اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکتا اسلامیات کی تعلن کو لازمی قرار دیا گیا یہ ذکوات اوقعب اور مساجد کی مناسب تنظیم کا عظم نو بھی کیا گیا آگے حبتکاری جوہ نشاور عدویات اور شراب کی استعمال کی ممانت کی گئی اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافع ہو یہ سب سے اہم چیزی پہلے سے موجود قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا اسلامی تحقیق اور تعلیمات دارہ قائم کیا جائے گا ایک کمیشن قائم کیا جائے گا جو تمام روجہ قوانین کو پان سال کے اندر اندر اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گا اگلا سوال ہے سوال مرچار انیس سو باسر کے آئین کے اہم نقاط بیان کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ صدر جنرل محمد یون خان ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا کمیشن نے اپنی سفارشات انیس سو اکسٹ یعنی نائنٹی سکسٹی انیس سو باسر کے آئین کے تحت صدارتی نظام پہلا پارلیمانی نظام تھا انیس سو چھپن میں اب یہ صدارتی نظام مطاریف کرایا گیا اس طرح تمام جو انتظامی اختیارات وہ صدر کی ذات میں جمع ہو گئے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو آئینی حیثیت دے دی گئی صدر اور قانون ساتھ سمجیوں کے انتخاب حق بی ڈی ممبران کو دیا گیا ان ارکان کی تعداد ابتدا میں 80 ہزار تھی جو بعد میں بڑھا کر ایک لاکھ دیس ہزار کر دی گئی صدر ریاس کا انتظامی سربراہ تھا وہ اپنی کابینہ کے ارکان اور دونوں صوبائی گورنروں کے کرر کے ازاد تھا دونوں صوبائی گورنر اس طرح کہ مشہر کی پاکستان یعنی جو کہ اب بنگلہ دیش ہے اس کو ایک صوبہ کرا دیا گیا اور مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان اس کو ایک صوبہ کرا دیا گیا کابینہ کے ارکان اور گورنر صدر کے سامنے جواب دا تھے ان کے احدوں کے میاد صدر کی خوش مودی کے تابع تھی اور صدر کوئی وجہ بتائے بغیر انہیں برطرف کر سکتا تھا صدر نے اس قومی سملی اور صوبائی سملی کے ارکان کے انتخاب کا طریقہ بلباستہ تھا ان کا انتخاب بی ٹی میں براند کرتے تھے جنہیں انتخاب ادارہ یا لیکٹوری کالج کا نام دیا گیا وہ انتخاب کرتے تھے قومی سملی صوبائی سملی میں جو ارکان بیٹھتے تھے اور صدر مرکز میں یک ایمانی مفرنہ قائم کی گئی جسے قومی سملی کا نام دیا گیا ایک ایمان تھا اب دو ایمان ہے قومی سملی اور سینر اس آئین میں نائن ٹی سکٹی ٹو کے آئین میں ایک ایمان تھا قومی سنر قومی اور سبائی سملی کو قانون سازی کی مقامل اختیار دیا گئے قومی سملی اور صدر کے درمیان اختلاف رائے کی صورت میں صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ بی ڈی ممبران پر مشتمل الیکٹورال کالیج سے بزریا رفرینڈم فیصلہ لے سکتے ہیں سپریم فورٹ کے چیپ جسٹس اور دو سینئر ترین ارکان اور دونوں ہائی کورس کے دو ججوں پر مشتمل ایک سپریم جو ڈیشئر کانسل آلہ دالتی کانسل قائم کی گئی کسی جج کو اس کانسل کی سفارش ہی پر اس کے عددے سلاک کیا جا سکتا تھا کانسل ججوں کے لیے ذابطہ اخلاق نافذ فہرست شامل نہیں تھی اور بنیادی حقوق کے تحفوظ کا کوئی بھی انتظام موجود نہیں شدید عوامی احتجاج کے نتیجے میں نومبر 1963 میں بنیادی حقوق کی ایک فہرست آئین میں شامل کی گئی یہ فہرست بہت جامعہ تھی جس میں تمام بنیادی حقوق کا ہاتھا کیا گیا تھا صدر کو اس کے حدے سے بدتر کرنے کا طریقہ انتہائی مشکل تھا اردو کو عمر کی قومی زبان قرار دیا گیا اس میں دونوں جو زبانے تھی بنگالی اور اردو دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا اس میں ایک زبان اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا آپ کو